اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تارد صاحب تارد صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سوال کرنے سے پہلے دوستو میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے انگلیش یوٹیوب چینل چنل چروہ کی ہے دنیو ورڈ بیس ڈاکٹر چیمہ پلیز اس کو پہلے ضرور سبسکرائب جانکے کریں تینکو بہت 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 بات تارد صاحب آج پاکستان میں ایک بڑی انہونی ہو گئی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ عمران بیس آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور جس کا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بائیس طریق کو جو ہے وہ چیف منسٹر کے لیے بوٹنگ ہونی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ بیس میں سے تقریباً سولہ سترہ سیٹے عمران خان صاحب جیت گئے ہیں تو اب وہ ان کا جو چیف منسٹر ہے وہ زاری باتہ پنجاب میں آ جائے گا تو ٹیکنیکلی جو یونٹی گورنمنٹ ہے شباز شریف صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ صرف وزیراعظم شباز شریف صرف اسلام آباد کے جو ہے نا وہ ایک ٹال پلازر سے دوسرے ٹال پلازر تک کہ وہ وزیراعظم رہ جائیں گے تارد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ انڈیا میں بھی بڑا خجشن بنایا جا رہا ہے لوگ خوش ہیں وہاں پہ کہ جناب جب عمران خان واپس آئے گا تو پاکستان جو ہے وہ گلوبلی آئیسولیٹ ہوگا کیونکہ عمران خان نے جو پھولی دنیا سے مطلع لگا لیا ہوا ہے انٹی امریکنزم بھی بہت کچھ ہے تو آپ کینلی ہمیں بتائیں اب یہ کیا سینیریو بیلڈ ہونے والا ہے ذرا ہمیں انلائٹن کریں توڑا سا شیما صاحب سب سے پہلے تو میں ڈسکلیمر اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ میری کوئی پاکستان کے اندر کسی پائٹی کے ساتھ پولیڈیکل افیلییشن نہیں ہے اور نہ میں کسی کو پرموٹ کرتا ہوں میں صرف پاکستان کے ساتھ جو لوگ کچھ کر رہے ہیں جو ہتر پہ ہتر سال سے ان کو کرٹیک ان کو ان کو میں ان کا انیلیسز کرتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں اور میرا کیونکہ مادرے ملت ہے میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اگر جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو میں اٹلیس اس کے خلاف آواز اٹھاؤ آج ایک مذہبی پائٹی جو ہے وہ پجاب کو ٹیک اوبر کر چکی کرے گی جو ہے ستارہ سیٹوں کے ساتھ اور میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جناب آلی مقام جناب آلی حضرت مولانا محمد عمران بن اکرام اللہ بنی غالبی جو کہ اب مذہبی پیشوا ہے جنہوں نے کہا ہے یہ جہاد ہے نکلو یہ جہاد ہے ہر گھر میں جا کے ان کو بتاؤ لا الہ الا اللہ کیا ہے میرا پہلا question ہر پاکستانی سے یہ ہوگا آپ کو یہ آپ کو یہ extremism چاہیے ابھی مزید ہو آپ نے اس کی کتنی قیمت ادا کی ہے پہلے افغانستان کے ذریعے آپ کو نیا افغانستان چاہیے جو کہ آپ کو بلکل دے رہے ہیں جنت کے ٹکٹے نے بانٹی ہیں فیصلہ بعد اگلے دن آپ کو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ووٹ دو جنت کا ٹکٹ لو کیا یہ واقعی ہے ہماری direction ہے افغانستان ایک خلیفہ خلافت چاہیے آپ کو آپ کو عمران خان جو کیوں کا ارادہ ہے کہ اگلے بیس سال میں مجھے پہلے کہہ دے تھے مجھے دس سال چاہیے ہیں میری پائیڈی کو دس سال چاہیے ہیں تو واقعی آپ عمران خان صاحب کے آس پاس جو بچے چھوڑے چھوٹی عمر کے ہیں جن کے کوئی حلقے نہیں ہیں جن کے کوئی experience نہیں ہے کیا آپ کو واقعی مزید دس سال چاہیے ہیں کیا آپ کو 5th generation war تو بہت پیچھے رہ چکی ہے کیا آپ کو 6th اور 7th generation war چاہیے آپ میں آج ہم completely in shock today completely اب میں چھوٹے سے دو چاہ سنیری کو بتانا چاہوں گا جس direction پہ جا رہے ہیں میرے خیال میں یہ چار وسیع مکرم اب ڈھونڈیں گے چار مزید پاک پتن کو صوبہ بنایا جائے گا چار پانچ نئی ring road بنائی جائیں گی IMF سے loan package واپس لے لیا جائے گا امریکہ کی ایمیسی باندھ کر دی جائے گی پاکستان کٹے اور مرگیاں بیج کے رشکہ سے تیل لے گا اور یہ حکومت دس سے بیس سال آگے چلے گی this is what the Pakistan who are looking for خاص آپ کس طریقے سے ایک question دنیا مہمان لیا مہنگائی سے بیزار ہو کے انہوں نے امران خان کو vote دی ہے امران خان کے پاس کون سا فارمول ہے کہ مہنگائی ختم کر دے امران خان کو ابھی تک جو پیشلی میں نے آپ کو عرض کی تھی جو دی ویو کو اس کو انٹرویو ہے وہ دیکھیں امران خان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کہہ رہا ہے اس نے اس میں ایڈمیٹ کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں رشیہ جب گیا ہوں کہ اس دن یکرین کی وار شروع ہو جانے مجھے پتہ ہوتا تو میں جاتے ہی نہ تو ڈی ویو والے نے کہا تھا کہ تمہاری یہ اتنی انفرمیشن پور ہے تمہارا سٹاف تمہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہاں سے ٹینک چل پڑے ہیں this is the state of mind of our prime minister تو چلیں کوئی نہیں اس پہ میں جس پہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک چیز سامنے رکھ کے کہتا ہوں ان circumstances میں جاوید چوڑی کا article تھا اس نے کہا ہزا 1971 میں بھی دنیا کی مت ماری جا چکی تھی یہ وہی قوم ہے آپ بلکل نہ بھولیں جنہوں نے فاطمہ جناہ کو کہا تھا کہ she is an Indian agent یہ وہی قوم ہے جنہوں نے مجیبی رومان کو زلیر کیا تھا یہ وہی قوم ہے جنہوں نے اندارے لگایا تھے کہ ادھر تم ہیدھر ہم یہ وہی قوم ہے جو کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پاکستان کتھین ٹکڑے تو ٹھیک ہے if this is what your destination is آپ امریکہ ابھی تک میں بتانا چاہوں گا ابھی تک regardless what you do خان صاحب نے اگلے دن دی ڈڈی ڈی ڈی ڈیو پہ یہ بھی کہا کیا ہمارا فیوچر پلانگ ڈی 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 ڈ، آئین پانک ہے اور آپ نجاز فیدہ اٹھا رہے ہیں جو بائیڈن کا سلیپیج ہوگا ریپبلکنز دیار ناکنگ آن در ڈور امریکہ یا ختم ہو جائے گا دو تین سالوں میں یا امریکہ ریوائیم کرے گا ریفارم کرے گا خان صاحب ان سرکمسٹرانسز میں آپ کہاں جائیں گے میں اس کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں پاکستانی عوام سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اور دوسرا میں میں آپ کتنا کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دوسری طرف آج سب سے بڑی بات کہہ ہوئی ہے مزیراعظم موڈی صاحب جو ہیں وہ دلائل آمہ کو لے کے لیداخ میں چلے گئے ہیں صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی اپنے مقاصد کے لیے کہاں جا رہی ہے اور آپ نے امریکہ کے ساتھ دشمنی لگا دی اب آپ بند کریں امریکہ میں ایسی آپ چاہتے ہیں رشیہ کی ایسی کے ساتھ اپنی ڈیل کریں اور منتن ترلے کریں اگر آپ کو اجازت دیتا ہے چائنہ آپ نے تو کوشش کی تھی گوادر سے وہ ہٹے ہیں تو آپ نے کراچی پلیٹ میں رکھ کے دیا تھا ان کو لیکن وہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ آپ وہ آپ کا اصلی چہرہ دیکھ چکے ہیں جس طریقے سے آپ نے چھبیس بلین ڈالر ان کا لوٹا ہے سی پیک میں اور ان کے شہری جس طرح مارے ان کے سیڈیزن وہ آپ سے خوش نہیں ہے آپ کو بلانا بلا کہ مراز سعید کو تو وہ بلاتے ہی نہیں تھے بین تھا جانا زیرانہ انہوں نے اولمک میں بلایا تھا آپ جا کے ان کے پاؤں میں لیٹ گئے تھے آپ نے کہیے میری ڈسکیشن ہو رہی ہے انہوں نے آپ کو اپک اولمک کے لیے کیا تھا تو یہ اب واقعی خوش ہونا چاہیے جو بھی پاکستان کو چار ٹکڑوں میں نو ٹکڑوں میں تین ٹکڑوں میں دیکھنا چاہتا ہے ان کو واقعی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری میں نے آپ کو کہا کہ اپنی میری ساری زندگی میں نے اپنا ایک واحد ادارہ جو ہماری فیڈریشن کا جو جو ایک ایک سیمبل ہے جس نے پاکستان کے ہر مشکل وقت میں مانتا ہوں جو بھی ان کے اوپر الیگیشن ہے ہائیبرڈ سسٹم کی ہیں جو کچھ بھی سسٹم ہے ایک واحد ادارہ ہے جو کہ پاکستان کے ہر زلزلے میں سلاب میں ہر مشکل وقت میں آیا ہے آج اس کو آپ نے زلیلوں ترین زلیلوں نے فار کر کر دیا جن بچوں کی دڑی موچھے نہیں ہے وہ بھی اب باجوا صاحب کا نام لے لے کے کالیاں لے کر رہے ہیں this is what your future is آپ نے نئی جنریشن کو یہ ہی سکھانا ہے تیبہ گل کا نام ہی آپ نے سکھانا ہے اور ٹک ٹکر ہی آپ نے ٹک ٹکروں کو تو بلا بلا کے پرائی میں اس میٹنگیں کر رہے ہیں میرا مقصد یہ this is what the this is how you run the state this is how your policies چلے پھر وہ کہتے ہیں نا یا قسمت یا نصیب پھر شاہ کے آپ کو بھی کرو پورا میں سمجھتا ہوں اس تارہ سیٹوں میں جتانے والوں کو ساڑھے تین سال میں کچھ بھی نظر نہیں آئے یہ کیا کر رہے ہیں اب چار عثمان مزدار آئیں گے پاک پتن صوبہ بنے گا نئی گوگیاں نئی گجر نئے تماشے ہوں گے چلے پھر لیں اب تو پہنچ گئے آپ صاحب ایک جس چیز میں الیکشن لڑا گیا اور آج بھی اصل عمر صاحب جو عمران خان صاحب کے فیلے فینینس منسٹر تھے پھر پلانی کمیشن کے منسٹر تھے جن کے والد صاحب خود جنرل تھے اور کولڈ وار میں بڑا انہوں نے نام کھمایا انہوں نے کہا جناب آج کے بعد حقیقی ازادی پاکستان کو مل گی اور غلامی ہم نے ختم کر دی تارہ ساب پاکستان کا مسئلہ کیا یہ جو نعرہ مارا گیا ہے حقیقی ازادی کا یہ حقیقی ازادی مارا مسئلہ ہے یہ عمران خان صاحب نے جو آج آپ نے کہا کہ جس طرح مذہب کا استعمال کر کے اور جو الیکشن کو جہاد بنا گیا جو فضل الرمان کو بھی شرمندہ کر دیا انہوں نے تو پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو شرمندہ کر دیا کہ وہ تو یہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو کنیکٹیوٹی چاہیے تھی ہم نے تو امریکہ کے لیے ویسٹ کے لیے جو دائشت گردی کی جنگ لڑی آج تو ہمیں ان کے قریب ہونا چاہیے تھا ان سے ڈیویڈنٹس لینے تھے دنیا ان سے فائدے لے رہی ہے وہ امریکہ انڈیا میں انویسمنٹس کر رہا ہے اور عمران خان کہہ رہا ہے ہمیں امریکہ سے حقیقی ذاتی چاہیے ہم ہم حقیقی ہم غلام نہیں رہیں گے پاکستان اور ہم کی یہ جو یہ جو نوشن ہے غلامی کا حقیقی ازادی کا اور امریکہ کے خلاف جانا آپ جائیں اگر آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کی اتنی طاقت ہے صاحب یہ جو یہ جو عوام کے دماغ میں انہوں نے یہ چیز دال دی ہے حقیقی ازادی غلامی اور یہ چیز at the end of the day جانا کہ آپ نے ہاتھ تو ایسے کرنا ہے امریکہ کے آگے انگلینڈ کے آگے ایمہ پہ آگے تو پھر عوام میں یہ نعرہ کیوں چلا رہے ہیں حقیقی ازادی کا پاکستان کیسا ہے کہ ایک ازاد ہو سکتا ہے آپ جانا آپ جائیں اس میں جو ہمیں بتائیں دا میان اس سو سمارٹ نیگٹیوٹی سپیشلہ مجھے بتانے دو تین تین کارڈ اس نے سچ کی ہے کہ اس تین کارڈ بڑے ظالم کارڈ ہیں جو چلتے ہیں یہاں پہ جس کو عیوب خانے بھی چلایا دوسروں نے بھی چلایا غداری کا کارڈ مذہب کا کارڈ اور نو سال صوبہ سراد میں رہا ہے تو اس کو پتہ تھا وہاں پہ ڈرون اٹیک ہوتے رہے ہیں انٹی امریکہ سینٹیمنٹ ہے اس نے وہاں پہ انٹی امریکہ کارڈ بھی چلا دی یہ تین اتنے ختمہ کارڈ تھے جو اس نے ویپن یوز کیا ہے اب میں دیکھیں آج دیکھیں آپ کی فنڈریشن کو چیلنج کیا انہوں نے خود شباز گل صاحب ایف سی کو ساتھ لے کر پنجاب کے سینٹر میں گھوم رہے ہیں آپ کی فنڈریشن کو چیلنج جائے لیکن کسی کے ماتے پہ کوئی بال نہیں شیخ رشید نے خود اس کی ویڈیو آ چکی ہے وہ ایک نالج کر چکا ہے کہ تیس تیس کروڑ دیئے گئے شرکپوری کو لیکن کسی کے ماتے پہ کوئی بال نہیں چیما صاحب نیشنز کینٹ سروائیب وداوٹ نیشنلزم حضور آپ کا کسی مجھے نیشنلزم کہیں نظر نہیں آ رہا اسلامباد میں لاہور میں کراچی میں لوٹ جو جو دے نس جو دے کھا جو دے پی جو دے بس this is what it is آپ نے شرافت اپنی ڈکشنری سے ختم کر دی ہے آپ نے کردار سازی اپنی ڈکشنری سے ختم کر دی ہے میں نے آپ کو بتا نہیں رہا ہوں کہ جو حالات ہیں جس طریقے سے اس بندے نے جو جو تکاریر کی ہیں جو انہوں نے بار بار اور ڈانلو یار جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے ڈانلو کا کوئی سے لینا دینا نہیں ہے امریکہ کا سیکیورٹی کونسل نے کہا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ادارے پاکستان کی حفاظت کے ذمہ داروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے سارے آبارگی سے کھانا ہوتا ہے جب خواتین بھی ہیں سیف ہوں اس میں اب میں میں چھوٹے سی یہ بات بتا رہے ہیں آپ سے دوسرا بات پوچھتا ہے پہلے دن کسی نے کہا کہ جی پچیس کے پچیس چینل بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب اب دیکھوں گا نا اگلے دن آمد آمد میر صاحب نے بھی میں حران ہوں کہ انہوں نے اسلامباد میں سامنے بٹھا کے مران خواہ کے ساتھ نے سویش دی ہے پیکہ کا نامی نہیں لیا اس میں انہوں نے بالکل اوپر اٹھ کے اتجاجی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ مجھے نکال دیا گیا تھا اتنے عرصے کے لیے یہ کس قسم کی بات خان صاحب نے کہہ دیا میرے میرے ہوتے ہوئے آج تک میرے آرڈر پہ کوئی بندہ ریس نہیں ہوا موسن بے کا اپنے مثال بنا دی اب پیکہ آئے گا اب دیکھتے ہیں آگے چینل کیا چینلوں کا کیا بنتا ہے اب دیکھتے ہیں آگے جنرل ڈسٹوں کا کیا بنتا ہے اب پیکہ بھی آئے گا چھیکہ بھی آئے گا ہر چیز آئے گی میرا مسئلہ اب تو this is what کہتے ہیں پائیٹی just beginning پائیٹی تو پائیٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے بھائی ابھی تو شروع ہوئی ہے پائیٹی چلے دیکھیں دو چار چیزیں ہوتی میں نے بالکل اگری کرتا ہوں کہ باہر سے external threats اتنی خطرناک نہیں ہوتی جو internal threats ہوتی میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ کس طریقے سے آپ کی establishment آپ کے ادارے جو ہیں وہ کس کتنی خوبصورتی کے ساتھ black nail ہو رہے ہیں کو انہوں میں چھپ کے بیٹھ تھے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا میں تو یاد پر سمیت ہوں خان صاحب کے پاس دو چیزیں یا تو بہت بڑے کوئی سیکرٹ ان کے راز ان کے پاس ایسے ہیں کہ وہ بار پر کہتے بھی ہیں میں نکالوں گا راز یا تو وہ ان سے ڈر رہے ہیں یا خان صاحب کو باز کو گدر سنگی جا دوں کوئی چلہ ایسا کٹ لے خان صاحب نے کہ دنیا آنی ہو گئی جن دونوں چیزوں کے لابے کچھ بھی نہیں ہے اس کو میں جمہوریت تو کہتے ہی نہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کون کہتے ہیں جمہوریت تو طارد صاحب جو ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو international politics میں ہمارے انڈیا اور امریکہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ امران خان صاحب نے جا کے پھلانا تو ہاتھی ہے یہاں تو ہونا ہے کوئی ہمارے پاس پیسہ ہو جانا آئی ایم ایف کی ڈیل ہماری فضی ہوئی ہے ابھی آئی ایم ایف نے وان پوائنٹ ڈیٹ ڈالر انہوں نے کہا ہم آپ کو دیں گے یہ جو سیچویشن ہوئی ہے اس میں تو ہو سکتا ہے وہ پیسے بھی روک لیں کیونکہ ابھی تو ابھی تو بلاول نے جا کے انٹنی بلنکن سے بات شروع کی تھی معاملات چلے ہی تھے کہ پھر امران خان کی واپسی ریٹرن آب امران خان ہو گیا ہے تو یہ ہمارا انڈیا امریکہ کے ساتھ آئندہ کیا مستقبل تھا ہونے والا ہے کیونکہ امران خان نے تو فیصلہ کر لی ہے کہ ہر چیز نو اگل آدنی میں چیزمہ صاحب میں ہمیشہ سب سے بڑا ایک جو میں سب سے بڑا جس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کا سسٹم خراب ہے وہ سلیپی جو کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ ہے جس طریقے سے دیکھیں بھی سعودی ریویہ سے زیرین خوار ہو کے واپس مارا پرائزنڈ آ رہا ہے اسی طریقے سے امران خان ابھی یوز کر رہا ہے ورنہ جرت تھی کسی بندے کی کہ امریکہ ایک دسول سوپر پا رہا ہے اس کو جیب سے ایک جھوٹت ایک لیٹر نکال کے اس کو بار بار بلیک مل کرے اور اس کو اخلاف کہے کہ نکلو جہاد کرو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اٹلیس امریکہ کو چاہیے تھا اپنی صفائی پیش کرتا ہے یا سخت سٹینڈ لیتا ہے اس کے خلاف لیکن وہ نہیں لے رہے کیونکہ سلیپی جو ہے اس کو پتے نہیں کیا پک رہا ہے لیکن میں وہ ہی بتا رہا ہوں خان صاحب ریپبلکن آگے نبوئے تھے وی پنجی کانگریس میں تھے انہیں اونڈ لگ گئے نبوئے کے بعد یا میل کو مینے کے اندر اندر آ رہے ہیں ریپبلکن پدرہ بیس بیس پچیس آ رہے ہیں کانگریس کے اندر یہ سسٹم رکھ جانا ہے یہ امریکہ ریوائیب ہوگا یا ختم ہو جائے گا یا ریوائیب کر جائے گا اس ریوائیب اگر ہو گیا پھر آپ کیا کریں گا آپ کا پھر ڈائریکشن صرف رشیہ اور چائنہ رہ جائے گی چائنہ کے بارے میں خاص کر بتانا چاہتا ہوں بالخصوص چائنہ 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 ہز لاسٹ ان سری لنکا چائنہ ہز لاسٹ ان پاکستان اور چائنہ صرف ایک ایک بیس ہے جبوتی کے اندر چائنہ صرف افریقہ کی ان کے پراجیٹ ٹھیک چل رہے ہیں باقی ہر پراجیٹ ان کا ختم فیل ہے ان کی پچاس سال کی ہسٹری ہے سوائے پیسہ کمانے کے اس کے رابطی سال پیسہ کماتے نہیں ہیں چیزوں کو ڈبلیگٹ کرتے ہیں انٹلیکشنل پرافٹی تھرف چوری کرتے ہیں چائنہ بنا امریکہ کے پیسے امریکہ کے برین سے امریکہ کے پیسے سے تو یہ خان صاحب یہ دوسری دنیا جو بار بار جو امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں یہ کوئی اس میں کوئی اقل مندی نہیں ہے اس میں کوئی شعور والی بات نہیں ہے یہ غلط کرتے ہیں یہ بات آپ اپنی حکومت اپنے لالچ ساری چیزوں کے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آپ نے پاکستان کی ساری فارن پالیسی کو آگ لگا دی ہے یہ اقل مندی اور آگے کہاں جائیں گا یہی کریں گے آگے ترلے لیں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے وہ خود کہتے ہیں یوٹرن کیا فرق پڑتا ہے صبح بھی یوٹرن شام کو بھی یوٹرن ایک اور یوٹرن مار لیں گے بچے لونڈے لپاڑے ڈی جے بات لے کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں وہ چلو یہی پاکستان کی قسمت ہے تو چلو پر یہی صحیح کیونکہ دیکھیں جو چوہتر سال میں کوئی اقل مندی نہیں ہے تو آگے کس طرح اقل مندی کریں گے دیکھیں نا ماضی کے آپ دیکھیں تو سیب ماضی کے کیا کے لطیفے ہیں ماضی کے لیڈران کے حالات دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہیں ان کے اندر کوئی برد باری سروائی شرمیدگی کچھ بھی نہیں کسی نے آج سال چوہتر آئے پورے چوہتر سال میں کہا ہو کہ میں پاکستان کو بچاؤں گا میں یہاں خرابی نہیں ہونے دوں گا سب نے پیسے لیے بار مجھے چھوٹا سا میں پویشن کرتا ہوں آپ کی ٹوٹل جتنے رولنگ ایلیٹ ہے ان میں سے ریٹائر ہو گئے ہی اپنے پاکستان رہتا کون ہے کون رہتا ہے پاکستان کوئی جج جرنیل کوئی میرا مصدر بیوروکریسی کو پولس ڈپارٹمنٹ کوئی لیڈر کوئی سیاسی لیڈر پاکستان رہتا ہے کوئی سارے لندن بیٹھے امریکہ بیٹھے سارے تو ایک غلامانہ سوچ کے مالک ہیں یہ لوگ سارے اور ہمارے جیسے لوگ بھاگ کے باہر گزارہ کر رہے ہیں برین ڈرین کا حصہ ہیں ہم لوگوں کے پاس جن کو بھرم باہر آجا میں کہتا ہوں باپ ابھی سیبل کا آپ کہتے ہیں کسی چیز کا دو سال کا اسوسیٹ ڈگری لیں شام کو بچہ بھاگ کے آسٹریلیا کرنیڈا کی امیگریشن لے لیتا ہے وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ 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 پی ٹی آئی بنی پڑی گی پاکستان ڈریکشن ڈریکشن ڈیو افغانستان میرے خیال میں جو خان صاحب یہ ریلی جس کو کر رہے نہیں ہے تو عمر بالمعروف کا کیا مطلب ہے آدھا پاکستان آج کے بعد کافر ہو جائے گا وہ جنہوں نے ان کو ووٹ رید گیا وہ کافر ہیں وہ جنہوں نے ان کو ووٹ رید گیا وہ غدار ہو جائیں گے پاکستان کے لیے آج کے بعد اس کا مطلب تو یہ ہی ہے نا لیکن خان صاحب اس کے میں میں ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا گو ہوں یا خان صاحب کو خان صاحب کے اندر دیکھیں میں نے ایک ہمیشہ دو چیزیں بتاتا مجھے امریکہ میں پولٹیکل سائنس میں سیاست میں میں نے سکھا تھا کہ سیاست دوستیاں بنانے کا ریلیشنشپ بنانے کا نام ہے دشمنیاں نفرتوں کا نام نہیں ہے یہ آپ کمپیٹ کرتے ہیں شام کو گھر جا کے ایک دوسرے سے اپنی ہار accept کر لیتے ہیں آگے چلتے ہیں قوم کا قوم ملک کو پہلے سوچا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر شباہ شریف آنا تھا تو پاکستان بم مار دو اگر امریکہ کی غلامی سے پاکستان بنتے ہی نہ تو اچھا تھا یہ اس انسان کی تو یہ اس کو اگر سیاست آپ کہتے ہیں تو کہا لیں میں اس کو سیاست ماننے ذنکار کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر اکل مندی میں نے اگلے دن آپ سے کہا تھا اگر یہ انسان اکل مند ہوتا ووڈ آف نو کانفیڈنس لے کر اپوزیشن میں بیٹھتا اسمبلیوں میں ٹرم پوری ہوتی الیکشن لڑتا بورس ڈیالسن نے اس وقت آپ کا کیا خیال ہے انگلینڈ کو آگ لگانے کو پھر رہا ہوں اس کے آج میں آپ دیکھ رہے ہیں پٹرول کے دنیا ڈیوڈ آف نا بھارت کے اندر کئی دفعہ یہ چیز ہوئی ایکسس آئیز ہوئی ڈیوڈ آف نو کانفیڈنس سے کومنٹ گئی لوگ چپ کر کے دوسرے بینچوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس بندے کی دیکھیں آپ کہلات کہ قومی اسمبلی سے اسٹیفے ہیں صوبہ سرادمہ اسمبلی میں بیٹھا ہے ازاز کشمیر میں اسمبلی میں بیٹھا ہے لیکن قوم کو بیوکوب رہا ہے میں ہرارو قوم بن گئی بیوکوب وہ بلکل میں چاہتا ہوں ہر بچہ جو 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 لکھا تھا کہ مت کس طرح ماری جاتی قوم مت ماری جاتی چکے چلے اللہ رحم کریں اب دعائی خیر ہی ہو سکتی اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے جیسے بندے ان کو اب چار چار وسیع مکرم نظر آنے شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بی آئی ٹی نظر آنے شروع ہو چکی ہیں ان کو ان کو رنگ روڈ آنے ان کے خواب آنے شروع ہو چکے رنگ روڈ کے اب دیکھیں پھر کیا ہو سکتا ہے پھر میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہم بچ جائیں گے ساری امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرز کو اور جنرلز کو پولیٹیشنز کو اور جنرلز کو یوٹن لینا چاہیے اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کے بارہ ملکوں میں ڈال دیا ہے جو کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں دینجر زون میں ہے جس میں یوکرائن ہے تونیزیا گانا ایجپٹ اکینیا ایتھوپیا پاکستان بیلرز ایکوڈر نائجیریا یہاں پہ پاکستان ہے اس وقت ایک بات اوپر وہ کہہ رہے ہیں فوج کو کہہ رہے ہیں جنرلز کو کہہ رہے ہیں کہ یوٹن لو اور یہ سپورٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بان کرو یہ جو لوکل وڈیلیک یہ جو بائی اپول سارسا انہوں نے جیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک پریشر ہے کہ بھائی ایک تو وہ جو ابھی دن دی بزاری بات ہے ہاؤس معاملات خراب ہیں یہ کہا جا رہا ہے بڑی دیر سے وہ نہ بھی خراب ہوں تو جنرل پبلک کا ایک موڈ نظر آ گیا تو وہ آر بی چیف باجوا نے جو اسلامباز سیکیورٹی ڈائلاؤگ میں کہا تھا کہ ہم امریکہ اور ویس کے ساتھ کھڑے ہیں رسیہ کے ساتھ نہیں کھڑے تو اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جنرلز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی یوٹرن لیں اور میرا ساتھ دے تو ابھی یہ کیا کیمسٹری بنے گی کیونکہ کل بھی آپ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی ساری ٹریننگ تو ویس کے ساتھ ہے تو اب کیا یہ کیمسٹری فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان صاحب کی پکے گی آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہے ہیں دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا چیما صاحب خان صاحب نگلے دن خود فرمایا ایک انٹرویو کے اندر پرسو کی بات ہے کل یہ پرسو کی بات ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ جنسیاں ایمن اس کو پکڑ پکڑ کے لاتی تھی ہم ایجنسیاں وہ کہتے تھے جاؤ بندے لے کر رہو خان صاحب ایک تو نا پچھلا الیکشن جیتے تھے دو اٹھارہ کا شیخ رشید صاحب فرما چکے ہیں کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے لائے گیا تھا اس کے بعد خان صاحب کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے جنسیاں لائے دیتی تھی چاہے وہ ایمنے ہوں چاہے وہ آپ کے میڈیا والے ہوں چاہے کچھ بھی ہو خان صاحب کہتے تھے جو چکلہ ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ ہوئے سہاڑے تین سال ان پرویزلائی صاحب فرما چکے ہیں کہ اب ان کو پڑ کی عادت ہے اب آگے جو انہوں نے رول کرنا ہے انہوں نے اسی سٹائل سے رول کرنا ہے ان کو عادت پڑ چکے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ what the democracy is what is the class of what is the respect and prestige of the prime minister house what is that position is یہ ہی نہیں پتا اب تیار ہو جائیں آپ journalist بھی اور سارے تیار ہو جائیں پیکا بھی ہوگا چھتر بھی پڑیں گے journalistوں کو اور جو اجنسیاں ایک میں بتا رہا ہوں آئے سے جو پیرڈ شروع ہو رہا ہے نومبر تک نومبر تک نئے آرمی چیف کے آنے تک اتنا crucial پیرڈ ہے پاکستان پہ اور یہ define کرے گا پاکستان کی direction in the future یہ define کرے گا کہ either پاکستان will survive اور خان صاحب کی منشاہ کے مطابق اس کے تین تکڑے ہوں گے یہ this will define آج کے بعد ستارہ سیٹیں عمر بن معروف جنت کی ٹکٹیں اور نومبر اب اس کے درمیان جو پیرڈ ہے وہ آپ کی ڈائریکشن یا آپ survive کریں گے یا you will become افغانستان یہ this is this is میں بالکل میں صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ خان صاحب کا جو style یا خان صاحب کو جو آتیں پڑ چکی ہیں کہ ان سے حکومت کروائی جاتی تھی ان کو ان کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے پیش کی جاتی تھی تو خان صاحب اپنی پاؤں پہ تو کھڑا انہوں نے سیکھے ہی نہیں کہ گورنمنٹ کیا چیز ہوتی جو elected لوگوں کی عزت کرنا انہیں پتہ ہی نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہلکے کی سیاست کیا ہوتی یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو تھے نا جو شوکت خانم کے لیے ناچ گاچ کے سارا ناچتے تھے آگے پیچھے کر کے چندہ کٹھا کرتے تھے یہ حکومت پیشل ساڑھے تین ساتھ انہوں نے چلائی آگے بھی وہی چلائیں گے آگے بھی وہی چلائیں گے اور آگے تیبہ گل جیسا کوئر کیس ہوگا اب اگلا جو ناپ کا چیف ہوگا اس کے لیے پتہ نہیں اس کی کہاں سے ویڈیو بنائیں گے یا بنوائیں گے یا کیا کریں گے اس طرح دیکھیں کوئی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ جو جسٹس جعوید صاحب تیبہ گل کا کیس چالیس دن اس کا پرائیم نیسٹر ہاؤس میں رہنا ویڈیو ٹیپوں پہ ہر چیز موجود ہونی چاہیے پرائیم نیسٹر کے ہاؤس میں اندر جانا اس کا لاگ بک ہوتی ہے یہ چیز اور دوسرا خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ کہ میں خود کہتا تھا جا گا بندے لے کر رہا ہوں صرف یہ دو چیزیں بتا دیتی ہیں کہ ویڈ وز سسٹم آف گورنمنٹ ویڈ وز سٹائل آف گورنمنٹ پاکستان اگر کسی کو شک ہے تو دو چیزوں کا جواب ہی دے دی مجھے تو یہ ہی آگے ہوگا نئی تیبہ گل پکڑ کے بلیک میل کریں گے کسی کو پکڑ کے لوگوں کو اس کی ویڈیو یا بنوائیں گے یا اسمال کے رکھیں گے اور دوسرا سٹائل ہے کہ آئی بھی والے لے کے اٹھا کے آیا کریں گے تو یا پھر دوسرے کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے لوگوں کو اٹھا کے لائے کریں گے ماریں کریں گے جوتے موسن بینگ جیسے کئی لوگ چوکوں میں ماریں گے آگے پیچھے تور جیسے لوگوں کو میرے خالی جنرلسٹوں کو آدھوں کو تو چاہیے بھاگ جائیں یہاں سے کسی دوسرے ملکوں میں چلے جائیں کیونکہ آپ کا جنرلزم تو خطرے میں بہت ایک اور آپ سے بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ان سے بھی تو کچھ غلطی ہوئی ہے زرداری ساتھ حسین میں بیٹھے ہیں وہ تو انہوں نے مو بند کر لیا ہے ان کو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی پاپولارٹی ختم ہوگی تو میں نے نواز شریف کو بھی ٹارگٹ کر دیا اور میں نے اس کو جو ہے وہ عمران خان کو ٹارگٹ کر دیا اس کی گورنمنٹ ختم کر دی یہ جو بتائیں کہ یہ اور پھر موسیقی سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے نہیں کر پائیں گے سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی